وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین موضوع گفتگو ذات مقدس رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے بارے میں گفتگو کرنا بلا شک ایک مشکل کام ہے اور قطعا ہمارا یہ حدف نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اس گفتگو کے ذریعے سے ان کی معرفت ہو سکے گی کیونکہ ان کی معرفت صحیح معنی میں صرف اور صرف اس ذات کو ہے کہ جو خالق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اور مخلوقات میں معرفت نبوی کے بلندترین درجے پر فائز ہے ذات مقدس مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلاة والسلام اور ان کے بعد باقی معصومین علیہ السلاة والسلام پس در حقیقت کوشش کی جائے گی کہ آپ کی سیرت کے بارے میں کچھ مفتگو ہو اور اسی طریقے سے آپ کے آبا و اجداد والد اور والدہ اور بچپن کیسا گزرا کس کس نے آپ کی پرورش فرمائی کیا حالات تھے کیا واقعات تھے یہ اب الفاظ دیگر یہ کہا جائے کہ آپ کی حیات سے متعلق جو بعض تاریخی واقعات ہیں ان کو بیان کیا جائے کیونکہ دو الگ الگ موضوع ہیں یعنی یہ بالکل الگ بات ہے کہ معرفت اضاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طریقے سے بالکل الگ چیز ہے آپ کے زمانے کے حالات اور واقعات کی معرفت بس تاریخ میں آپ کی ذات مقدس کو گو کے تاریخی واقعات کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے لیکن در حقیقت حدف یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے حالات اور واقعات کو بیان کیا جائے البتہ اس میں شک نہیں کہ ہم سب کو دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وآلہ ہمیں اپنی اپنے انبیاء خصوصا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء اور عامت المسلمین یعنی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اور ان کے گیارہ فرزندوں کی معرفت ادا فرمائے اور اسی دعا کو کہا جا سکتا ہے کہ غیبت کے زمانے کی کہ ہمترین دعا ہے اللہم معرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک اللہم معرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک اللہم معرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زلل تو اندینی یا اللہ تو مجھے اپنی معرفت کرا اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نہیں کرائی تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا یا اللہ تو مجھے اپنے نبی کی معرفت کرا اگر تو نے اپنے نبی کی معرفت نہیں کرائی تو میں تیری حجتوں کو نہیں پہچان سکوں گا یا اللہ تو مجھے اپنی حجتوں کی معرفت کرا کیونکہ اگر تیری حجتوں کی معرفت نہیں ہوئی تو میں جہالت کی موت مروں گا اور دین سے گمراہ ہو جاؤں گا تو اس میں تو شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور اگلے مرحلے میں انبیاء اور خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور ان کے بعد آئمہ اس ناشر علیہ وسلم کی معرفت کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا لیکن اس جانبی توجہ رہے کہ معرفت کے بھی درجات ہیں جس طرح سے ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل معرفت حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ کسی بھی مخلوق کے لئے اگر تصور کیا جائے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل معرفت رکھتا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محدود ماننا ہوگا اسی طریقے سے کوئی بھی غیر معصوم معصوم کی معرفت نہیں رکھ سکتا گفتگو میں کہا جائے کہ ہمیں معرفت ہونی چاہیے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے علم اور اپنے مقام کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ وسلم خصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد آئمہ علیہ وسلم کی معرفت ہونی چاہیے لیکن معرفت کے درجات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر ڈسکس کیا جائے تو چند مرحلوں میں تقسیم کیا جائے گا جن میں سے پہلے دو مرحلے ہیں اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا سے پہلے کی زندگی جسے کہا جاتا ہے عالم انوار یعنی جب آپ نور کی صورت میں تھے دنیا بننے سے حضرت آدم کی خلقت سے قبل ملائکہ کی خلقت سے قبل اللہ سبحانہ وتعالی نے نور رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق فرمایا مختلف روایات ہیں کہ کتنے ہزار سال پہلے کہ جن میں سے ایک مشہور روایت ہے چار لاکھ چوبیس ہزار سال پہلے البتہ جب سال یا دن کہا جائے تو اس جانبی توجہ رہے کہ کونسا سال اور کونسا دن ارشاد خداون تبارک وطالہ ہے اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ اللَّهِ كَأَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تُعَدُّونَ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک ایک دن تمہارے ہزار سالوں کے برابر ہے جن کی تم گنتی کرتے ہو فس معلوم ہوا کہ ایک دن ہمارا بھی ہے اس سیارے پہ اسی طرح سے ایک دن اور سیاروں پہ بھی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک ایک دن ہمارے ہزار سالوں کے برابر ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت چار لاکھ چوبیس ہزار سال قبل ہوئی کہ جب کچھ بھی خلق نہیں ہوا تھا اور اسی جانب آپ نے توجہ دلائی اَوَّلُمَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اور پھر توجہ دلائی اَنَا وَأَلِيٌ مِن نُورٍ بَاہِدٍ میں اور علی ایک نور سے ہیں اور پھر روایتوں میں نقل ہوا اسی مقدس نور سے یعنی نور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی آئین مالہم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق فرمایا اور جیسا کہ پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کمحقہ بیان نہیں کر سکتے لیکن کچھ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں لیکن ان الفاظ کی گہرائیوں تک پہنچ نہیں سکتے مثال کے طور پر جب کہا جائے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان الفاظ کو اپنی زبان سے ہم جاری کر سکتے ہیں لیکن اس نور کو درک نہیں کر سکتے کہ جو اللہ سبحانہ وآلہ کی مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق ہے پس لفظ کے ادبار سے ہم بیان کر سکتے ہیں لیکن اس کی ذات کو اور اس کے مقام کو بیان نہیں کر سکتے اور کچھ مثالیں دیں کہ ہم جنت اور جہنم کا ذکر کر سکتے ہیں لیکن جنت اور جہنم کی مکمل معرفت کسی کو بھی نہیں کرا سکتے اس دنیا میں پس جنت اور جہنم کے بارے میں گفتگو الگ موضوع ہے جنت اور جہنم کی معرفت الگ موضوع ہے بلکل اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں گفتگو ایک الگ موضوع ہے اور آپ کی معرفت ایک الگ موضوع ہے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو اور اگلے مرحرے میں ان کے اہل بیت علیہ مصرآلہ وسلم کی معرفت حاصل ہو لیکن ہماری گفتگو میں در حقیقت حالات اور واقعات کو بیان کیا جائے عالم انوار کے بارے میں ایک روایت نقل ہوئی جسے علامہ مجلسین حیات القلوب میں نقل فرمایا ہے کہ عالم انوار میں بھی کچھ مرحلے تھے اور ان مرحلوں کو ہجاب کہا گیا ہے اور ان مرحلوں اور ہجاب کی تعداد بارہ تھی اور ہر مرحلے میں آپ کا ایک خاص ذکر تھا اور ہر مرحلے میں ایک خاص مدت تک آپ نے قیام فرمایا ان بارہ مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے جیسے روایت میں کہا گیا حجاب القدرت اور اس مرحلے میں آپ کا نور بارہ ہزار سال رہا اور اس وقت آپ کا ذکر تھا سبحان ربی العلا دوسرا مرحلہ یعنی دوسرا ہجاب تھا ہجاب العظمت اور اس مرحلے یا اس ہجاب میں گیارہ ہزار سال آپ کا نور رہا اور اس مرحلے میں آپ کا ذکر تھا سبحان عالم السر تیسرا مرحلہ تھا ہجاب المننہ یعنی احسان اور اس مرحلے میں دس ہزار سال آپ کا نور رہا اور اس مرحلے میں آپ کا ذکر تھا سبحان من ہوا قائم لا يلحو یعنی پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات جو کسی قسم کا غلط اور بے حکمت کام نہیں کرتا ان مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ یا پہلا ہجاب وہ تھا ہجاب القدرت یعنی ہجاب القدرت اور اس مرحلے میں بارہ ہزار سال آپ کا نور مبارک رہا اور اس مرحلے میں آپ کی تسبیح اور آپ کا ذکر تھا سبحانہ ربی العلا یعنی پاک اور پاکیزہ اور بہت ہی بلند ہے میرا پروردکار اگلا مرحلہ یہ اگلا ہجاب تھا حجاب العظمت اور اس مرحلے یا اس ہجاب میں آپ کیارہ ہزار سال رہے نور کی صورت میں اور آپ کا ذکر تھا سبحانہ عالم السر یعنی پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات جو رازوں کی جاننے والی ہے تیسرا ہجاب تھا ہجاب السر اور اس میں آپ دس ہزار سال رہے اور اس میں آپ کا ذکر تھا سبحانہ منہ وقائم لا یلہو یعنی پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالی کہ جو کسی قسم کا کوئی بھی غلط کام یا یہ کہ بے مسلحت کام انجام نہیں دیتا چوتھا ہجاب تھا یا چوتھا مرحلہ تھا ہجاب رحمت اور اس میں نو ہزار سال آپ کا نور رہا اور اس نور کی تسبیح اس عالم میں تھی سبحانہ رفیع العلا یعنی پاک اور پاکیزہ اور بہت ہی بلند اور بلند مقام اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے پانچمہ مرحلہ یا پانچمہ ہجاب تھا ہجاب سعادت اور اس مرحلے میں آپ آٹھ ہزار سال رہے نور کی صورت میں اور اس میں آپ کا ذکر تھا سبحانہ من ہوا قائم اور بعض زگا نقل ہوا سبحانہ من ہوا دائم لا یسحو یعنی پاک اور پاکیزہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے جو صحف و نسیان سے پاک اور پاکیزہ ہے چھٹا مرحلہ یا چھٹا ہے ہجاب ہجاب کرامہ اور اس میں آپ کا نور سات ہزار سال رہا اور اس وقت آپ کا ذکر تھا سبحانہ من ہوا غنی لا لا یفتقر کہ پاک اور پاکیزہ ہے وہ جو غنی ہے ہر اعدبار سے اور کسی بھی اعدبار سے فقیر نہیں ہے یعنی کسی کا بھی محتاج کسی بھی اعدبار سے نہیں ہے ساتمہ مرحلہ یا ساتمہ ہجاب تھا ہجاب منزلت اور اس میں آپ کا نور چھہ ہزار سال رہا اور اس یعنی ہر چیز کے لئے اس کا کرم ہے آٹھمہ مرحلہ یا آٹھمہ ہجاب تھا ہجاب ہدایت اور اس میں آپ کا نور پانچ ہزار سال رہا اور اس وقت آپ کا ورد تھا سبحانہ ذل عرش العظیم کہ پاک اور پاکیزہ ہے وہ جس کا عرش بہت ہی وسیع اور عظیم ہے نوہ مرحلہ یا نوہ ہجاب تھا ہجاب نبوت جس میں آپ کا نور چار ہزار سال رہا اور اس وقت آپ کا ورد تھا سبحان رب العزت اما یا سفون دسوہ ہجاب تھا ہجاب رفعت یعنی عالم رفعت اور اس میں آپ کا نور تین ہزار سال رہا اور اس وقت آپ کا ورد تھا سبحان ذل ملک وال ملکود کے پاک اور پاکیزہ ہے جس کے لئے عالم مادہ اور ملک بھی ہے اور ملکود بھی ہے گیاروہ مرحلہ یا گیاروہ ہجاب تھا ہجاب حیبت اور اس میں آپ کا نور دو ہزار سال رہا اور ان دو ہزار سالوں میں آپ کا ورد تھا سبحان اللہ و بحمد اور باروہ مرحلہ یا باروہ ہجاب سبحان ربی العظیم وبحمد اس روایت میں تو فقط باروہ مرحلوں کا ذکر ہے لیکن ان کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں جن میں آپ کے نور کا ذکر ہوا کہ کن کن مقام پر رہا اسی طریقے سے لوحہ محفوظ میں آپ کا نور رہا یہاں تک کہ یہ نور منتقل ہوا حضرت آدم علیہ صلات السلام کی ذات متحر میں اور یہی نور سبب بنا کہ فرشتوں کو اللہ نے حضرت آدم کے احترام کا حکم دیا اب یہ نور حضرت آدم سے منتقل ہوا حضرت شیس میں یہاں تک یہ نور منتقل ہوتا گیا ہوتا گیا اور حضرت عبد المطلب تک یہ نور ایک ہی صورت میں رہا اور حضرت عبد المطلب سے یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا ایک حصہ حضرت عبداللہ کی جانب منتقل ہوا اور ایک حصہ حضرت ابو طالب کی جانب منتقل ہوا حضرت عبداللہ سے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی اور حضرت ابو طالب سے مولا امیر المؤمنین کی ایک کی جانب نبوت گئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اور ایک کی جانب وسایت گئی یعنی مولا امیر المؤمنین علی ابن ابو طالب علیہ صلی اللہ کی جانب اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا موہد تھے مشرق نہیں تھے اسی طریقے سے ان کے آبا و اجداد یا انبیاء تھے یا انبیاء کے عوصیہ تھے اور اسی طرح سے بعض اور روایات نقل ہوئی مثال کے طور پر ایک روایت امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی کہ ہم نور کی صورت میں تھے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ارش کے اردگرد تھے اسی طرح سے ایک روایت نقل ہوئی حضرت فاطمہ تو ظہرہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ کا نور متخر ساق عرش میں تھا یہ مختلف روایات ہیں جن کا موضوع ہے ولادت سے پہلے معصومین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کی صورت میں تھے خدا ون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق نور محمد وآل محمد ہم سب کے قلوب کو نورانی فرماؤ اور امام زمان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرماؤ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم